دیدیے اب تو اخباری اطلاعات کہتی ہیں کہ پاکستان کی تمام فوجی امداد جو کہ امریکی سرکار کے خزانے سے آتی ہے اس کے لیے چار پیمانے مقرر کر دیے گئے ہیں ان پیمانوں کے اندر مختلف کام وضع کیے گئے ہیں جن کو پورا کرنے سے امداد مشروط ہو گئی ہے دو مئی کے واقعے اور اس سے پہلے ریمن ڈیویس معاملے نے تعلقات میں جتلکی برپا کی تھی اور جن شکوک و شباب کو جنم دیا تھا وہ اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں اور کہاں یہی جا رہا ہے کہ پاکستان کو نئی ڈو مور کی لسٹ تھما دی گئی ہے جہاں یہ حالات جاری ہیں وہیں امریکی میڈیا میں مختلف خبریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں آج کل امریکی میڈیا میں خبر گردش کر رہی ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت میں استمان ہونے والے تباہ شدہ امریکی ہیلیکاپٹر تک پاکستان نے چین کو رسائی دی اس خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے آئی ایس پی آر پہلے ہی اس کی تردید کر چکا ہے جہاں ایسے حالات ہیں وہیں پر پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے امریکہ کے پاس یہ واحد طریقہ ہے کہ پاکستان کو ملنے والی امداد کو کارکردگی سے مشروط کر دیا جائے اس فارمولے کے مخالفین اسے بہت حاکمانہ گردان رہے ہیں دوسری طرف جناب حسین اوکانی کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات صرف امداد تک ہی محدود نہیں ہیں ادھر امریکہ میں اوبامہ انتظامیہ کافی مشکلات کا شکار ہے جہاں حالی میں صحت سے متعلق بل اور کرز حد بڑھانے کے لیے کانگریس کے اندر کافی کڑے امتان کا سامنا کرنا پڑا اور اسی طرح پاکستان کو دین جانے والی امداد میں بھی امریکہ کو اپنی کارکردگی پیش کرنے کے لیے کچھ و کچھ کرنا ضروری ہو گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج اس کارکردگی سے مشروط امداد کو تسلیم کرے گی یا نہیں اور ان حالات میں امریکی سینٹر جان مکین کا مطالبہ کہ پاکستان میں موجود امریکی سفارتکاروں کو نو سی کے بغیر نقل و حرکت کرنے دی جائے مانا جائے گا یا نہیں موسیقی 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 موسیقا موسیقا